4.2 چپٹر 4 کی اگر کسی کو آتی ہے تو پھر اس کو چپٹر 4 میں مسئلہ نہیں ہوگا کیونکہ جو 4.2 ہے وہ بیسک ہے پورے چپٹر 4 کی اس میں ہر فنکشن کو ڈیفرنشیٹ آپ نے کیا گیا تو بڑا امپورٹنٹ ہے اس کو جا کے آپ لوگ ریوائز کر لینا پہلے سے خیر ابھی پندرہ بیس منٹ اور ہم ڈسکس کر لیتے ہیں اب جو میجر پوزشن ہے وہ ٹیگنومیٹرک فنکشنز کا ہے کہ اگر آپ کے پاس ٹیگنومیٹرک فنکشنز ہیں ان کو آپ نے کس طریقے سے ڈیفرنشیٹ کرنا ہے تو سب سے پہلی بات ہی ذہن میں رکھنا اگر آپ کے پاس نومل اگر آ رہے ہیں نا سائن ایکس ٹیگنومیٹرک فنکشنز تو دیکھو دو قسم کیا آ سکتے ہیں ایک تو وہ ہوگا جس میں اینگل سیمبلز ہے ایکس جیسے سائن ایکس لکھا گیا تو سائن ایکس کا ڈیریویٹی اف کاؤس ایکس ہو جائے گا اگر لکھا ہے کاؤس ایکس تو کاؤس ایکس کا ڈیریویٹی مائنس سائن ایکس ہو جائے گا لیکن کنسیڈرک کرو اگر آپ کے پاس آ رہا ہے سائن تھری ایکس اسکوائر اب کیا کرو گے اب اس کا ڈیریویٹی نوملی سٹوینٹ یہ کر دیتے ہیں کاؤس تھری ایکس اسکوائر کہ انہوں نے یاد کیا ہوتا ہے سائن کا ڈیریویٹیف کاؤس ہوتا ہے تو یہاں پہ سٹوینٹ فضا آتے ہیں کیوں انہوں نے ایکس کی فارم میں یاد کیا ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں سائن کا ڈیریویٹیف ہمیشہ کاؤس ہے جو اس کا انگل وہی کاؤس کا انگل that's it تو یہ غلط ہو جاتا ہے پورا تو میں ان کے انگل کو ایزا فنکشن کروا رہا ہوتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو مسئلہ نہ ہو میں ابھی بتاؤں گا کہ کیا میرا مطلب ہے کہنے کا اس سے پہلے ایک اور جی ذہن میں رکھو کہ اگر فنکشن کی اوپر پاور آئی ہوئی ہے تو سب سے پہلے تو آپ نے پاور رول اپلائے کر رہے ہیں جیسے لیٹ کر لو اگر آپ کے پاس آیا ہے سائن ٹو ایکس کا کیوب اس طرح بھی لکھا جا سکتا ہے یا اس طرح بھی لکھا جا سکتا ہے دونوں نوٹیشن ہے اگر تھری درمیان میں لکھا ہے یا بریکٹ کے باہر لکھا ہے دونوں کا مطلب ہے کہ سائن کے اوپر کیوب موجود ہے تو سب سے پہلا کام تو آپ نے پاور رول اپلائے کرنا ہے ٹیگرومیٹر کو چھوڑ دو پاور رول اپلائے کرو تو پاور رول کیا کہتا ہے تھری پاور پہلے آگی پھر پاور میں سے ون کم کرو اس کے بعد جب آپ بیس کا ڈیریویٹیو لوگ ہیں تو پھر ان سٹیپس پر فالو کرنا جو میں آپ کو بتاؤں گا کہ سائن کا ڈیریویٹیو کس طرح لیتے ہیں یا کاؤس کا ڈیریویٹیو کس طرح لیتے ہیں تو اگر پاور موجود ہے تو آپ سٹیٹ اوئے پاور رول پہلے اپلائے کرو گے اس کے بعد جو میں یہاں پہ بتا رہا ہوں وہ آپ نے کام کرنا ہے اور اگر پاور نہیں موجود تو ڈیریویٹ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ لوگو وہ چیز اپلائے کر دیں سب سے پہلی بات میں ان کو اس طرح لکھواتا ہوں تاکہ سٹوڈنٹ کو آسانی ہو سمجھنے میں کہ اگر آپ کے پاس لکھو سائن ایف آف ایکس ایف آف ایکس کچھ بھی ہو سکتا ہے کتنی دفعہ آپ سائن کے انگل میں بہت عجیب عجیب فنکشن دیکھو گے جیسے لکھا ہوگا سائن ایل این ایکس اب اس طرح گھبرا جاتے ہیں کہ سائن اور ایل این ایکس دو ایک ساتھ آگے کیا کریں گے ہم کچھ نہیں کرنا یار آپ نے آپ نے دیکھنا سائن موجود ہے سائن کا ڈیریویٹیو ہوتا ہے کاؤس ٹھیک ہے جو سائن کا انگل ہے وہی کاؤس کا انگل ہو جائے گا بس ایکس ایف یہ کرنا ہے جو اس کے انگل ہے نا اس کا ڈیریویٹیو لے لینا ساتھ بس جیسے اس کیس میں سائن ایل این ایکس آیا اب ہے تو سائن کا ڈیریویٹیو کیا ہوتا ہے سائن کا ڈیریویٹیو ہوتا ہے کاؤس جو اس کے انگل وہی کاؤس کا انگل پھر آپ ملٹیپلائے کروا دو اس کے انگل کے ڈیریویٹیو سے ایل این ایکس کا ڈیریویٹیو ہو جائے گا ون اپون ایکس ٹھیک ہے تو تب ہی میں یہ فنکشن کی نوڈیشن میں کرواتا ہوں تاکہ آپ کو یہ ورہا سٹیپ یاد رہے کہ اینگل کا بھی ڈیریویٹیو بار میں لینا ہوتا ہے اسی طرح اگر آپ کے پاس آ رہا ہے کاؤس تو کاؤس کا ڈیریویٹیو ہو جائے گا مائنس سائن اور پھر وہی سٹیپ ہے کہ جو اینگل ہے اس کا ڈیریویٹیو سے آپ ملٹیپلائے کر پہنے بس اسی پیٹرن پر ان میں باقی فارملے بھی لکھنے ٹینجنٹ کا ڈیریویٹیو ہوتا ہے سیک سکوائر پھر وہی کام کرو گے آپ اس کے اینگل سے ملٹیپلائے اس کے اینگل کے ڈیریویٹیو سے ملٹیپلائے کر رہا ہوگے جیسے اگر آپ کے پاس آجے ٹینجنٹ ٹو دا پاور ای کی پاور ایکس اب اسٹونینٹ کو اصل میں عادت نہیں ہوتی نا ٹینجنٹ اور ایکسپونینشل کو ایک ساتھ دیکھنے کی تو وہ گھبرا جاتے ہیں پتہ نہیں کیا کر رہا ہے اس کے اندر تو تب ہی میں نے بھائی یہاں پہ جنرلائز بات کر دی ہے یہاں پہ فنکشن کو انورس ٹرگنومیٹرک ہو سکتا ہے ایکسپونینشل ہو سکتا ہے لگرتم ہو سکتا ہے ٹرگنومیٹرک ہو سکتا ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے گھبرا نی کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو آپ نے دیکھا ٹینجنٹ ہے ٹینجنٹ کا ڈیریویٹیو ہے سیک سکوائر ایجریس کاپی کر دی ہے پھر کیا کرنا ہے اینگل کے ڈیریویٹیو سے ملٹیپلائے کرنا ہے ای کی پاور ایکس کا ڈیریویٹیو ای کی پاور ایکس ہوتا ہے یہ کام کرنا ہے تو یہ سٹیپ جو ہے بڑا ایمپورٹنٹ ہے یہ آپ کو سمجھ آجائے پھر آپ کو کوئی مشکل ہی نہیں ہے آپ کسی بھی فنکشن کو آسانی سے ڈیفرنشیٹ کر سکتے ہو 4 ہے آپ کے پاس قوٹ قوٹ کا ڈیریویٹیو ہوتا ہے مائنس کوسیک سکوائر اور پھر آپ اینگل کے ڈیریویٹیو سے ملٹیپلائے کر لوگے اسی طرح پھر کون سا بچہ ہے سیک سیک کا ڈیریویٹیو ہوتا ہے سیک ٹینجنٹ سیک ٹینجنٹ میں اس کی بھی ایکزیمپل دے دیتا ہوں وہی کام کرو گے اینڈ پہ آپ ڈیریویٹیو سے ملٹیپلائے کرو گے جیسے آپ کے پاس آجائے اب میں تھوڑا مشکل والا بتا رہا ہوں سیک ٹو ایکز کا کیوب ابھی میں نے مشکل والی ایکزیمپل آپ کو دیئے تھوڑا لیویل اپ کرنا چاہیے آپ کو سب سے پہلے دیکھو پاور لکھی ہوئے بھول جائے ان کو پاورول اپلائے کرو سب سے پہلے پاور پہلے آئی پاور میں سے ون کم کر دیا سب سے پہلا کام دوسرا کام اب جو بیس ہے پاورول میں کیا کہتے ہیں اب لکھو سیک ٹینجنٹ جو ایدھر انگل ہے نا سیک ٹینجنٹ دونوں کا انگل سیم ہو جائے گا تو سیک ٹینجنٹ اس کے بعد آپ ملٹیپلائے کروا گے انگل سیک ٹینجنٹ انگل کیا ہے ٹو ایکس تو ٹو ایکس کا ڈیریویٹیو کیا ہوگا ٹو کے برابر ہوگا تو اگر آپ اسمپلیفائے کرو تو 2 3 سے ملٹی پلاک ہے 6 یہ ہے سیک اسکوائر 2 ایکس یہ ہے سیک 2 ایکس ملٹی پلاک کرو تو سیک کیوب 2 ایکس ہو جائے گا اور ٹینجن 2 ایکس اپنی جگہ پہ تو آپ کے کونسے پر کلیر ہیں تو آپ کو پاورول اپلائی کرنا پڑ جائے کچھ بھی اپلائی کرنا پڑ جائے آپ آسانی سے اس کو اپلائی کر لوگے ٹھیک ہے اور پھر آخری ڈسکس کرتے ہیں کوسیک کوسیک کا ڈریویٹیو ہوتا ہے مائنس کوسیک کورٹ ڈریویٹیو آف اینگل جیسے سیک ٹینجن تھا یہ مائنس کوسیک کورٹ ہے اس طریقے سے آپ نکال لوگے سائن آپ کو دیکھنے میں یہ آرڈر یاد رکھنا ہے اسی آرڈر میں ان کو سمجھنا آپ کو آگے بھی آسانی ہوگی ابھی بھی جب آپ انورس ریومیٹر کے پڑ ہوگے اس میں بھی آپ کو آسانی ہوگی تو کوس پوزیٹیو نیگیٹیو پوزیٹیو نیگیٹیو پوزیٹیو نیگیٹیو تو مائنس سائن بھی آپ کو ذہن میں رہ گا یا کس کس کے ساتھ مائنس سائن ہے یا کس کے ساتھ نہیں ہے کوئی سوال یہاں تک اس کے بعد بہت ایزی فنکشن ہے ایکسپنینشل فنکشن اب ایکسپنینشل فنکشن میں بھی سٹوڈنٹ اتنی غلطی کرتے ہیں ان کو عادت میں نے ایک سٹوڈنٹ کو سوال دیا تھا اچھا اگر کوئی سٹوڈنٹ اپنا مائکروفن آن کرتے ہیں میں آپ لوگ سے بھی وہی سوال پوچھتا ہوں ابھی پوچھویاں بعد میں نہیں ابھی پوچھ لیتا ہوں طرح مجھے بتاؤ اس کا ڈیریویٹیو کیا ہوگا کوئی سٹوڈنٹ ٹرائے کرو ای نہیں ہوگا اچھا ای ایکس سے ملٹیپلائن ہی نہیں ہو رہا ایکس کی پاور ای ہے یہ دوسرا بھی ای ویدارا ہے کیا ہوگا ایکس ای مائنس ون اس طرح آپ یہ دیکھو مجھاورٹی سٹوڈنٹ نے ای بولا ہے اور ایک سٹوڈنٹ تو ون بول رہا ہے اللہ خیر ہی کرے پتہ نہیں کہاں سے آیا اس کے ذہنے یہ سٹوڈنٹ کا پر آگئے ہیں یہ اس کا مطلب کہ آپ نے کونسپ سے نہیں پڑا یہ پاورول لگنا ہے اس کے اوپر پاورول کیا ہوتا ہے کہ نیچے آپ کے پاس ایکس تھا اوپر آپ کے پاس کوئی کونسٹنٹ تھا تو یہ ای کیا ہے ای کونسٹنٹ ہوتا ہے تو پاورول لوگا ایک بندے نے یہ بتایا تھا صحیح لیکن ای کھا گیا ہے وہ کہ جو پاور ہے وہ پہلے آگئی پاور میں سے ون کم کر دو اب یہ کوئی چیز مشکل تھی یہ پاورول تھا بیسک لیکن مسئلہ کیا ہوا کہ سٹوڈنٹ کو عادت تھی 2, 3, 4, 10 دیکھنے کی جیسی ای آیا گھبرا گیا فارم کوئی ون بتا رہا ہے کوئی ای بتا رہا ہے تو ان چیزوں کو نوٹ کرنا پاورول آپ کو بیسک بتاؤنا چاہیے اوپر پاور کونسٹنٹ ہونی چاہیے وہ کونسٹنٹ ای ہو وہ کونسٹنٹ ٹین ہو کچھ بھی ہو آنسر آپ کا آ جائے گا وہ دیکھو ہے ایلن لگا رہا ہے نہیں بھائی نہیں لگے گا ایلن ایلن اس میں لگتا ہے جب نیچے بھی فنکشن ہو اوپر بھی کوئی فنکشن ہو جیسے اس طرح ہے تب لگتا ہے اب ایکسپورنیشل فنکشن دیکھ لو میں جرنل فارم میں لکھوار ہوں تاکہ آپ کوئی شنہ ہو سب سے پہلا ایکسپورنیشل فنکشن ہوتا ہے کہ جس کی کوئی بھی بیس ہو جیسے اے کی پاور ایف آف ایکس اچھا ایکسپورنیشل فنکشن ہوتے یہ ہیں کہ جیسے الڈجبرک ہوتے ہیں الڈجبرک میں نیچے جو ہے وہ ویریبل ہوتا ہے بیس میں اور پاور میں کوئی بھی کانسٹینٹ موجود ہے ایکسپورنیشل فنکشن میں یہ ہوتا ہے کہ نیچے آپ کے پاس کوئی بھی کانسٹینٹ ہوتی ہے وہ ای بھی ہو سکتا ہے وہ ٹو بھی ہو سکتا ہے اور پاور اس کی ویریبل ہوتی ہے بیس کانسٹینٹ پاور ویریبل اور الڈجبرک میں بیس ویریبل پاور کانسٹینٹ ہوتی ہے میں نے آج ہی گلاس میں بتایا تھا کہاں کہاں سے کرنا ہے آپ جب ریکارڈ لیکچر دیکھو گی تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ میں نے کیا بتایا تک کس طریقے سے تیاری کرنی ہے یہاں پہ جو کانسٹرینٹ ہے وہ اے ہے مجھے سمجھ لیا تھا آپ لیکچر کے درمیان سوال پوچھ کیسے لیتے ہوئے یہ سوال ہوتے ہیں گروپ پہ یا ویسے پوچھو آپ لیکچر میں اتنی امپورنٹ چیز سمجھا رہو آپ لوگ مجھے پوچھ رہے بک کون سے سالف کرنی ہے پھر جب سمجھ لیا ہے گا پھر کاؤ گے سا ریپیٹ کریں بیس یہاں پہ ہے اے میں نے جنرلائز بات کیے اے کوئی بھی کونسٹرینٹ ہو سکتا ہے یہاں پہ ٹین کی پاور کوئی بھی فنکشن ہو ٹو کی پاور کوئی بھی فنکشن ہو یا ای کی پاور کچھ بھی ہو تو ڈیریویٹیف کیا ہوگا کہ سب سے پہلے آپ ایکسپونینشل فنکشن کو ایس جیس کوپی کرو گے پھر آپ اس کی پاور کا ڈیریویٹیف لوگے پھر آپ لکھو گے لن اے یہ تین سٹیپ میں آپ اس کا ڈیریویٹیف کمپلیٹ کرو گے اگر آپ کے پاس لکھا ہو ہے 3 کی پاور ایکس اسکوائر اب کس طرح ڈیفرنشیٹ کرو گے سب سے پہلے یہ ایکسپونینشل فنکشن ہے بیس کونسٹرینٹ پاور ویریبل تو کس طرح اس کو ڈیفرنشیٹ کرو گے سب سے پہلے ایکسپونینشل فنکشن کو ایس جیس کوپی کرنا اس کے بعد پاور کا ڈیریویٹیف لینا ایکس اسکوائر کا ڈیریویٹیف ٹو ایکس پھر اینڈ پہ لکھنا ایلن جو بیس ہے ایلن کے بعد لکھ دینا تو اس طریقے سے آپ کسی بھی ایکسپونینشل فنکشن کو ڈیفرنشیٹ کرو گے تین سٹیپ ہے تینوں سٹیپ کو آپ سے ملٹیپلائے کر دینا آپ کے پاس ایکسپونینشل فنکشن کا ڈیریویٹیف آ جائے گا اب یہ دیکھو میں نے بات جنرلائز کی اب یہاں پہ کچھ بھی نمبر آجے نیچے ٹین آ رہا ہے یا کچھ بھی آ رہا ہے پروسس جہی رہے گا یہی تین سٹیپ آپ نے کرنا ہے اسی طرح اگر آپ کے پاس آجائے ٹین کی پاور 3 سائن ایکس اب اس طرح گھبرا جاتے ہیں ٹین کی پاور سائن ایکس کیسے بن جاتی ہے ٹین سے نینے والی بات نہیں ہے ایکسپونینشل فنکشن ہے نیچے کونسٹنٹ اوپر ویریبل تو ایکسپونینشل والا رول لگاؤ سب سے پہلے ایزریس کاپی کرو پھر پاور کا ڈیریویٹیو لو 3 سائن ایکس کا ڈیریویٹیو ہوگا 3 کاؤس ایکس 3 کو سائن پہ کر دو سائن کا ڈیریویٹیو کاؤس ہوتا ہے اس کے بعد اینڈ پہ آپ لکھو گے ایل این بیس کیا ہے ٹین تو ایل این ٹین تو کونسٹنٹ کونسٹنٹ جو ہے وہ آپ کو آنا چاہیے ونہ آپ کے لئے کوئی اتنا مشکل نہیں ہوگا کونسٹنٹ بات ہے آپ آسانی سے کر لوگ تو ایک ایکسپونینشل فنکشن ہوتا ہے جس میں بیس اے لکھی ہوئی ہے ایک ای کی ساتھ بھی ہوتا ہے ای میں ایک آسانی ہو جاتی ہے تو میں بتا دیتونوں الگ سے اگر آپ کے باس ای کی پاور میں کوئی فنکشن لکھا ہوئے تو ڈیفرنشیٹ کا وہی رول ہے کہ ای کو ایزریس کاپی کرو جو پاور ہے اس کا ڈیریویٹیو لو اور اینڈ پہ آپ ایل این ہی نہیں لگاتے یہاں پہ اصولی طور پہ یہاں پہ لگانا چاہیے تھا ایل این بیس ای ہے تو آپ کو ای لگانا چاہیے تھا لیکن ایل این ای ون کے برابر ہوتا ہے تو that's why ہم یہ والا سٹیپ نہیں کرتے جب بیس آپ کی ای کے برابر ہو اور اگر ای کے علاوہ کوئی اور بیس ہو جیسے میں نے بتایا ٹین تھری تو پھر آپ تیسا والا سٹیپ بھی کر رہے ہوتے ہیں جیسے میں ایکزیمپل دے دیتا ہوں آپ کے پاس لکھا ہے اے کی پاور ٹینجنٹ ایکس ایکسپرینچل فنکشن ہے بیس کانسٹینٹ پاور ویریبل تو آپ کس طرح دیفرنشیٹ کرو گے ایز ایز کاپی کرو پھر جو اینگل اے اس کا ڈیریویٹیو لو ٹینجنٹ کا ڈیریویٹیو سیک سکوائر بس اینڈ پہ ایل این ای لکھنے کی ضرورت نہیں ہے وہ ون کے برابر ہوگا تو اس طریقے سے آپ ایکسپرینچل فنکشن کو ڈیفرنشیٹ کرو گے بات لے رہے ہیں یہاں تک اس کے بعد آخری فنکشن ہے آج ہی کلاس کے اور وہ ہے لگرٹمک فنکشن ان کو کس طریقے سے ڈیفرنشیٹ کرنا ہے سب سے پہلے تو یہ پروپٹی یاد رکھو لگرٹمک فنکشن کی یہ آپ لوگ میٹرک سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں تین پروپٹیز آپ کو بتاؤ نہیں چاہیے سب سے پہلے کہ اگر آپ کے پاس لاغ میں دو لاغ کے اندر دو چیزیں ملٹیپلہ ہو رہی ہیں تو یہ برابر ہوگا کہ آپ دونوں کا الگ الگ لاغ لو اور ان کو آپس میں ایڈ کر دو یا آپ یہاں سے اس طرح بھی جا سکتے ہو یا اگر آپ کے پاس کے اس طرح لکھا واہ ہو تو اس فارم سے آپ اس فارم میں بھی آ سکتے ہو مطلب دونوں لاغ اگر آپس میں ایڈ ہو رہے ہو تو آپ ایک لاغ لکھو اور ان دونوں کو اندر ملٹیپلائے کر دو دونوں طریقے سے آپ کر سکتے ہو اسی طرح اگر لاغ کے اندر دو ڈیوائیڈ ہو رہے ہو تو یہ برابر ہو جائے گا لن پی مائنس لن کیوں کہ ٹھیک ہے اگر دو لاغ آپس میں سبٹریکٹ ہو رہے ہیں تو آپ ایک لاغ لکھو اور ان کو آپس میں ڈیوائیڈ کر دو اچھا یہ چیز الگ ہے اور یہ چیز الگ ہے یہ سے کنفیوز نہ ہونا عام طور پر کبھی اس طرح لکھا ہوتا ہے نا تو سرنڈ اس پر پرابٹی لگا دیتے ہیں سرنڈ لکھتے ہیں لن پی مائنس لن کیو تو یاد اکنا یہاں پہ دو لاغ لکھے ہیں نیومنیٹر پہ تو تب ہی آپس میں برابر نہیں ہوں گے یہ برابر اس طرح ہوں گے جب ایک لاغ لکھا ہے باہر اور اندر دونوں چیزیں ڈیوائیڈ ہو رہی ہیں تب یہ پروپیٹیز پہ اپلائے ہوگی خیر یہ تو آپ کو بیسکس پتہ ہونی چاہیے پوری یہ کیس الگ ہے اور یہ کیس پورا الگ ہے اس کے بعد تیسری بہت امپورٹن پروپیٹی اور وہ ہے اگر آپ ایسی چیز کا نکالو جس کی پاور موجود ہے تو پاور کیوں جو ہے اس کو اٹھا کے پہلے لیاو اور پھر آپ لاغ لے لو پی کا یہ لن ہوتا کیا ہے اس کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں دیکھو لاغ دو قسم کے دونوں کے میں ڈیریویٹیف سکھاؤں گا ایک لاغ ہے جس کی بیس ا ہے اور کسی بھی فنکشن کا آپ نے لاغ لینا ہے کوئی بھی ایک فنکشن ہے جس کا آپ نے لاغ لینا ہے اور اس لاغ کی بیس ا ہے ایک کچھ بھی ہو سکتا ہے تو پھر آپ کس طرح ڈیفرنشیٹ کرو گے تو اس کو ڈیفرنشیٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ آنکھیں بند کر کے نیچے لکھو گے سب سے پہلا کام اس کے بعد جس چیز کا آپ نے لاغ لینا تھا جو فنکشن لکھا ہوئے اس کو اس کے ساتھ لکھو اور پھر تیسرا کام نیومیریٹر میں اس فنکشن کا ڈیریویٹیف لے لو جو نیچے فنکشن لکھا ہوئے نیومیریٹر میں اس کا ڈیریویٹیف لے لو جیسے یہ بڑا مشہور بورڈ کا ڈیویٹیوز ہے لکھا ہوئے لاغ کنسیڈر کر لو ا ڈیویٹیف یہ جیز لکھی ہوتی ہو تو کس طرح ڈیفرنشیٹ کرو گے تو اس کا ڈیریویٹیف ہو جائے گا y پرائیم بھی لکھ سکتے ہو dy اپون dx بھی لکھ سکتے ہو دونوں نوٹیشن ہے ڈیریویٹیف کی کہ سب سے پہلے آپ نیچے لکھو 1 اپون ln a اس کے بعد log کس کا لین ہے x کا نیچے x لکھو اوپر آپ ملٹیپلائے کرواؤ گے x کے ڈیریویٹیف سے x کا ڈیریویٹیف 1 ہوتا ہے تو ملٹیپلائے کرواؤ اوپر یا نہ کرواؤ بات ایک ہی ہوتی ہے تو log a x کا ڈیریویٹیف کیا ہو جاتا ہے 1 اپون x ln a تو یہ بڑا مشہور y equal to log 10 sin x اب log اور sin student کو کبھی دیکھتے ہی نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوگے x ساتھ آگئے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوا کیا ہوئے x ساتھ آنے سے آپ کس طرح ڈیفرنشیئٹ کرو گے کونسپ دیکھنا چاہیے نیچے 10 آرہا ہے تو آپ نیچے لکھو 1 اپون ln 10 جو base ہوتی ہے نیچے آپ وہ والا ln لکھ دیتے ہو اس کے بعد function کو as it is copy کرتے ہو function ہے sin x numerator میں اس function کا derivative لیتے ہو sin کا derivative cos ہوتا ہے یہ derivative ہے simplify بھی ہو سکتا ہے cos upon sin ہوتا ہے cot کے برابر تو آپ اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہو cot x اور نیچے لن 10 آ جائے گا تو ڈیفرنٹ طریقے سے آپ اس کو differentiate کر سکتے ہو تو ایک log تو یہ ہوتا ہے کہ جس میں کوئی بھی base آ رہی ہے 10 آ رہا ہے 3 آ رہا ہے کچھ بھی آ رہا ہے لیکن اگر e آ جائے گا تو again وہی آسانی ہو جائے گی base e ہے تو پھر آپ کو آسانی ہو جائے گی یہ جو نیچے ln والی termin ہے یہ آپ کے پاس نہیں آئے گی جیسے میں example دیتا ہوں اچھا آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ notation میں log e لکھو آپ یا آپ ln لکھو بات ایک ہی ہوتی ہے لیکن زیادہ تر ہم ln use کرتے ہیں کوئی اور base ہو تو آپ e والی notation use کرتے ہو log a log 10 لیکن اگر base e ہو تو اس کو ln لکھ دیتے ہیں log e لکھنے کے بجائے ہم اس کو ln لکھ دیتے ہیں تو میں دونوں طریقے سے سوال کروا دیتا ہوں let کر لو آپ کے پاس آ رہا ہے log e x square differentiate کرو بھائی اس کو کس طرح کرو گے بھائی جب base e آ جائے نا تو ln والا step کرو یا نہ کرو بات ایک ہی ہے کیونکہ ln e کیا ہوتا ہے one کے برابر ہوگا تو لکھو نہ لکھو بات ایک ہی ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ بس log کے بعد کونسا function آ رہا ہے x square تو نیچے آپ لکھو x square اور numerator میں اس کا derivative لے لو تو one upon x square numerator میں x square کا derivative 2x simplify کرو گے تو answer ہو جائے گا 2 upon x تو اگر اس notation میں آیا تو concept تو آپ کو پتا ہے میں نے بتایا ہے آپ solve کر لوگے اور let کر لو ایک سوال ہم ln کی form میں کر لیتے ہیں اگر آپ کے پاس آجائے ln sin x جو کہ یہی پوری چیز ہے بس یہاں پہ 10 تھا تو یہاں پہ log e لکھا ہے مطلب ln کا مطلب log e sin x تو simple differentiate کر دو یہ نیچے والا step تو نہیں ہوگا نہیں ہے والا تو جب بھی ln آ رہا ہے کیا کرنا ہے جو بھی ln کے بعد آ رہا ہے اس کو denominator میں لے جاؤ ln کے بعد sin x آ رہا تھا اس کو denominator میں لے گئے اور پھر اپر اس کا derivative لے لو ln والے فارمولے میں یاد رکھنا کہ جو word ln ہے اس کے بعد جو بھی جیز آ رہی ہے اس کو denominator میں لے کے جاؤ اور اپر اس کا derivative لے لو بس ساری confusion آپ وہ ختم ہو جائے گی clear ہے یہاں تک بات سب کو